بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے دیسی ٹی وی ایسے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیر آسلی حکومتی اتحادی جماعتوں نے یہ طریقہ انتصاد کی چیرمن امران قان کو اسلام آباد میں کسی صورت داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر دیا شہباز شریف کی ذر قیادت پی جی ایم اور اتحادی جماعتوں کی قیادت کا مشاورتی اجلاس ہوا جسے مرانہ فضل ایمان، اتاب ایمر شیر پاؤ، اختر منگل، خالد مقبول صدیقی، انس نورانی سمیت تحادی جماعتوں کی دیگر قائدی نے شرکت دی ذرائع کے مطابق وزرعظم شہباز شریف نے پی جی ایم اور اتحادی کے ممران پر مشتمل دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ایک کمیٹی پارٹی ترجمانوں اور دوسری قانونی ماہرین پر مشتمل ہوگی ذرائع نے بتایا کہ ترجمانوں کی کمیٹی میں ہر جماعت سے ایک ایک رکن شامل کیا جائے گا اور قانونی کمیٹی اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان قانونی عمور پر لاحی عمل کی زمدار ہوگی آرمی چیف جنرل کا مجاوید باچوہ نے کہا ہے کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا ہے دو ماہ بعد عہدے کی دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جاؤں گا واشنگٹن میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کا مجاوید باچوہ نے عہدے کی مقررہ مدت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا عیادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ماہ بعد دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کہ اس بات کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے پاشنگٹن میں پاکستانے سفارت خانے میں زہرانے کے موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فاش نے یہ خود کو سیاست سے دور رکھا ہے لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کی تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اداف حاصل نہیں کر سکے گی انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارت کاری نہیں ہو سکتی صدر ممکر جوکٹر عارف علمی نے ریکارجک منصوبے پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دار کرنے کی منصوری دے دی افتدائی تفصیلات کے مقابق وزیراعظم شہباز شریف کی سفارش پر صدر مملکت نے ریکارجک منصوبے پر عدالت عظمہ میں ریفرنس دار کرنے کی سمری کی منصوری دی تیس ستمبر کو وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں فاقی کابینہ نے ریکارجک پر ریفرنس سپریم کورٹ بھیجنے کی منصوری دی تھی اس اجلاس میں شہباز شریف کو وزارت طوانائی نے طوانائی کی بچت کے لگ دھماد پر بریفنگ دی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے طوانائی کی بچت کے روڈ میں آپ کو حتمی شکل دینے اور اس پر محصر عمل دراموں کی حداد کی تھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی جالر مزید دو روپے انیس پیسے سستا ہو گیا جبکہ سٹاک ایکسٹینج میں بھی کاروبار کا مصبت رجان چاری ہے کاروباری روز کے آغاز سے ہی انٹر بینک میں امریکی جالر کی قدر میں گراؤٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر دو روپے انیس پیسے سستا ہو کر دو سے اکیس روپے پچتر پیسے کا ہو گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں کاروبار کا مصبت رجان دیکھنے میں آ رہا ہے اور سو انڈیکس 151 پوائنٹ سے زافے سے اکتالیس ہزار سات سو باسٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے وزرالہ پنجاب چودری پرویز اللہی کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کا وقت آئے گا تو جو عمران خان کہیں گے وہ کریں گے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے پرویز اللہی نے کہا کہ وزر داخلہ پنجاب کے لانگ مارچ سے متعلق بیان کو نہ دے کہ لانگ مارچ کے دوران رانہ صلی اللہ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی ان کا کہنا تھا کہ لندن میں نواز شویف سے ملنے کا شوق نہیں وانہ صلی اللہ کی فیملی سے ملنے آیا ہو انہوں نے الزام لگایا کہ سلاب کے دوران وزر آزم شہباز شریف نے پنجاب کو ایک پیسہ نہیں دیا وزرالہ پنجاب پرویز اللہی نے مزید کہا کہ منشیات کی روک تھام کی الگ فورسز بنا رہے ہیں جو سکول کالیجز میں بھی روک تھام کرے گی امریکہ میں توفان سے علاقتوں کی تعداد 109 تک جہاں پہنچی ریاست فلوریڈا میں سب سے زیادہ اموات 105 ریکارڈ کی گئی توفان سے ریاست فلوریڈا کیلی کاؤنٹی سے 55 لا شے برامت ہوئی ہیں جبکہ ریاست شمالی کیرو لائنہ میں بھی چار اموات سامنے آئی ہیں توفان کا ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود فلوریڈا میں ساڑھے چار لاکھ افراد بچلی سے محروم ہیں امریکہ کے صدر جبارن نے اپنے دورہ فلوریڈا میں انفرسٹرکچر کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دیہا نہیں کرائی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا انفرسٹرکچرز کے لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ تفان پھر آنے والا ہے امریکہ صدر کا مزید کہنا کیا تھا کہ ایسا انفرسٹرکچر بنا جائے گا جو گلے تفان کا سامنا کر سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کی اوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں یہ دیسی ٹی وی ایسے یا وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ